کرونا ویریسی متعلق فیکنٹ یا آس کویسٹنز جو اکثر پوچھی جاتے ہیں ہمیں سب سے پہلے آئیسولیشن آئیسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسی سسپیکٹ یا ہم تاثرہ بندے کو ایک اولادہ فیسیلٹی میں رکھنا تاکہ وہ دوسری لوگوں میں وہ بیماری نہ پھلا سکتے دوسرا ہے جی آئیسولیشن اور کورنٹین میں کیا فرق ہے آئیسولیشن اور کورنٹین میں فرق یہ ہے کہ دونوں تقیبن سیم ہی سٹیٹیجیز ہیں جس میں کسی متاثرہ بندے کو عام بندوں سے اولادہ ہسپتال کے اندر یا گھر کے اندر رکھا جاتا ہے کہ اس کے کرونا کے سسلے میں دو فتے ہیں دو فتے ہیں ان کو نرمل لوگوں سے لاندھا رکھا جائے گا تاکہ وہ بیماری نہ پھلا سکیں تیسا سوالہ جی کہ آئیسولیشن یا کورنٹین جو ہے وہ انفیکشن سے بچاتے ہیں دوسری لوگوں کو جی ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کرنہ بائیرس کا سپیڈ کافی ہاتھ تک اور وہ پھجاتا ہے اس کے بعد جی کورنٹین یا کرنٹینہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسپیکٹ یا متاثرہ بندے کو اس ایسپیکٹ سے مراد وہ ہیلڈی بندہ ہو سکتا ہے بھی اس کا کنفرم نہیں ہے اس کو ایک خاص طرح رہنے کے لیے دوسرے لوگوں سے اللہ دا رکھنا عموماً چودہ دن رکھ رہے ہیں یہاں پہ اور اگلا چیہ ہے کہ اگر میں کرنٹینہ میں ہوں تو کیا ہوگا تو اس میں کہا جائے گا جی کہ آپ کرنٹینہ ہوں فیسیلٹیز بھی ہوتی ہیں گھر پہ بھی را جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ گھر پہ رہیں stay away from others دوسروں سے دور رہیں اور اس میں یہ کہ آپ نے کوئی کوئی سمٹمز نہ ہو اور اگر کوئی سمٹمز ریولپ ہوتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں سرویلنس نگرانی جس میں یہ ہے کہ گھر پہ اس بندے کو ہوم کے ریکمینڈیشن فار پیشنٹ ویچ سسپیکٹڈ آر کنفرمٹ گھر پہ بندے کا دیان کیا جائے کون سی احتیاط اس دعویر میں کر سکتا ہوں ان میں یہ ہے کہ سنگل کمرے میں جو پہ بندے کیا جائے اپنی جو مومنٹ ہے اس کو گھر تک رکھیں ایسی جو موپی ناج ہیں جو زیادہ استعمال مدیشہ سے پبلک پلیسز ہیں بینک ایٹی ایمز ہیں شیڈ پلیسز جتنے ان سے بچیں ماسک استعمال کریں سرجیکل ماسک کافی ہے اور اگر ماسک گندہ ہو جائے تو اس کو ریپلیس کر دیں اور اس کو ماسک گندہ سے ٹکانے لائیں اپنے موں کو ٹیشو یا کسی کپڑے سے ڈھمپنا جب آپ کھانسی کر رہے ہو یا چھینک آئے اپنے ہاتھوں کو سابن یا ڈس انفیکٹن سے دھونا یہ ہے وہ احتیاط ہے اور اگلا یہ ہے جی کہ ہم یہاں وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کیر کرتے ہیں ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے تو اس کا یہ ہے ہمارے ساتھ میں ایک تکے وہ ہیلڈی بندہ ہی اپنے دیکھ کے رکھا رہا ہو اور اسے بھی ماسک یوز کرنا چاہیے اور ہینڈلی کے درہا اس کو ماسک کو ٹچن کرنا چاہیے اور ماسک کو اس کے بعد استعمال کے بعد پھینک دیں اور سابن سے یا ڈس انفیکٹن سے اسے بھی ہاتھ بننے چاہیے اپنے ساتھ رہنے پر لوگ کو کیا احتیاطیں تو تبھی اختیار کرنے چاہیے آوائیڈ ویزٹرز کہ کہیں آنے جانے سے بچے گھر کے دوسری خلا جو ہے وہ آپ سے علاہدہ رہے ہیں اور ایک ماسک فاصلہ جو کہ ایک میٹے پر ریکمینڈڈ ہے اس پہ رہے ہیں ہاتھوں کو بار بار دوئیں اگر میں کیسے بندے کو ملوں جس کے اندر سمٹون ڈویلپ ہوتی ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو اسے اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کے لئے کونٹکٹ کرنا چاہیے اگر یہ ہے کہ مجھے گھر پر ایسی کیا ہاس تضاویر اختیار کرنے چاہیے جو بڑی امپورٹن ہے جی ڈس پین کو پاسٹر کے بیگ سے یوز کریں یلکہ اس کے اندر پاسٹر کا بیگ ہوتا کیا پا جو بھی کچھ رو اس میں ہو اور اگر میں ریگانہ سکھائی کے لئے جو کامن بلیچ ہوتی ہے ایک ایسا اس کا نائٹی نائن پارٹس اس کے تو ایک کو نائٹی نائن اس سے کے براپر جو ہے وہ پانی اور بلیچ کو یوز کریں گھر میں سفائی کے لئے آپ اس کو سپری بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو دو بھی سکتے ہیں اور جو لانڈری کے بیگ ہے وہ پاسٹر کے یوز کریں اس کو ہائے لائے نہ ڈریک سکن ٹاچ نہ کریں ہاتھوں کو استعمال کی چیزوں کو اس ڈس انفیکٹڈ میں لے پانی سے دویں اور اگر پانی کرم ہو تو وہ زیادہ نہ سکتے ہیں ڈائل ڈبل اون ڈبل سکس ہیلپ لائنگ اگر مزید آپ کو انمائی چاہیے تو آپ اس کو یہ کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت رہا بہت جارش ہے کہ ہمیشہ جو افیشل سورسز ہیں انہیں کے ملومات پہ بروسا کریں بہت سی افوائیں بھی گدرچ کاری ہوتی ہیں ان سے پریز کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ افیشل ان کا فیس بک ویج بھی ہے اس کو بھی امیوز کارس کمینسٹی آف نیشنل ہیل سرسیس ریگولیشنز این کوارڈینیشن اسلام آباد تو یہی ٹرسٹڈ سورس ہے اس کی انفرمیشن پہ آپ رلائے کر سکتے ہیں شکریہ